بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک کو یوٹیوب ناظرین نیوٹرن نے نون لیگ کو گرین سگنل دے دیا ہے سیالکوٹ کا جلسہ عمران خان کی یہ جو تحریک جتنی بھی چل رہی ہے اس کی بیک بون ہے یہ جلسہ روکیں گے زمینی طاقت دیکھیں گے اگر تو رییکشن آیا تو فیصلے ہوں گے اگر آج سیالکوٹ کا جلسہ ناکام ہوا تو پھر عمران خان کو اسلامباد مارچ سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا سیالکوٹ میں جلسہ گاہ کرین سے تباہ کر دی گئی پانی چھوڑا جائے گا رانہ سناؤلہ نے اسٹیبلشمنٹ نے جس کو فری ہینڈ دیا اب تحریک انصاف کے کارکنوں کا اصل امتحان شروع آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے پورے پنجاب کی پولیس صبح چار بجے سے مریم صفدر صاحبہ اور خواجہ عاصف صاحب کے آرڈرز پر بلوائی گی سیالکوٹ جلسے کو روکنے کے لیے اس فضاء کو خراب کرنے کے لیے اسمان ڈار کو گرفتار کر لیا گیا تحریک انصاف کے تقریباً کوئی بیس ہزار کے قریب کارکن جو تھانے پر حملہ کر رہا چاہتے تھے لیکن قیادت نے روکا ہوا ہے گیم فل آن ہے اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے خلاف اب کھل کر سامنے آگئی ہے اب گرفتاریاں بھی ہوں گی پکڑ دکڑ بھی ہوگی صحافی سوشل میڈیا پر یہ تمام لوگوں کے ساتھ اب کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے عمران خان نے جو صحافیوں سے ملاقات کی جو نام دیئے عمران خان نے جو عمران ریاض کے ساتھ باقی جو دیگر صحافی اتر قاظمی تھے ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ ساری بات آپ چیت سن چکے ہوں گے عمران خان کا یہ خیال ہے کہ فوج کو کرپشن سے کوئی غرض نہیں جرنیل کو کرپشن انہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے وہ ساری باتیں ان کے وی لاؤگز دیکھ لی ہوں گے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا لیکن اب میں جو آگے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی سیدھی اور صاف بات ہے کہ اگر انہیں کرپشن سے فرق نہیں پڑتا تو جو ان کے بڑے بڑے گھر اور محلات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں دبائی میں ان کے جو ولاز آپ اگر جا کر دیکھیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں امریکہ میں ان کے فارم ہاؤس دیکھیں بیلجیم میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں سپین میں دیکھیں تو یہ جو کرپشن کا ایک بڑا بازار ان چند جرنیلوں نے کیا ہوئے ہیں فوجی جوان آپ کہتا ہے برگیڈیر تک اوپر تک جو پہنچ جاتا ہے وہ اس لیول پر سوچتے بھی نہیں میرے سارے دوست یار اس وقت جو برگیڈیر سے اوپر بھی ہیں کہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن یہ چار پانچ جرنیل ہر چھبیس کے بیچ میں آتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف مال کمانا اور یہ لوگ نواز شریف جیسے لوگوں کو اور زرداری جیسے لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو جرنیل ہیں اب عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں جو جو لوگ شامل ہیں آپ دیکھیں انہوں نے پہلے اپنے ریسٹ ہاؤسز میں ان لوگوں کو منحرف عراقین کو رکھا اپنے ہر ریسٹ ہاؤسز میں الیکشن کمیشن کو کس طرح انہوں نے فوج نے ان کو فیصلہ نہیں آنے دیا کس طرح اب فہد حسن وزیراعظم کا معاون خصوصی بنا وہ ان کا جو آپ کو بتایا دستخواست تھا اب عوام خان کے ساتھ کیوں نکل رہی ہے میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں اور سب سے جو اہم بڑی بات ہے کہ فوج کے جرنیلوں کو اصل میں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلے یہ سیالکورٹ کا جلسہ آج تحریک انصاف کا ٹیسٹ ہے امتحان ہے ان کا فوج کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ان کے یہ جرنیل جو ہے کہ اتنے لوگ نکل سکتے ہیں جرنیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی پارٹی یا شخص کا انٹی سٹیبلشمنٹ ہونا اور انٹی سٹیٹ ہونا یہ دو مختلف چیزیں دنیا میں بہت سارے ممالک میں انٹی سٹیبلشمنٹ پارٹیاں ہوتی ہیں سیاستدان بھی انٹی سٹیبلشمنٹ ہیں سٹیبلشمنٹ ہوتی ہے فوج، عدلیہ اور بیوروکرسیو جو بڑے بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں جو ملک میں حکومتیں بدلتے ہیں دوزار کے الیکشن میں آپ دیکھیں جو امریکی صدر کے مخالف تھا الگور وہ تھا ڈانلڈ ٹرام یہ برنی سینڈرز یہ سارے لوگ انٹی سٹیبلشمنٹ ہیں یہ فوج کے حمایتی نہیں ہے انٹی سٹیبلشمنٹ ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن انٹی سٹیٹ جب آپ اپنی ریاست کے خلاف جائیں آپ دیکھیں نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فصل و رمان منظور پشتین یہ جتنے بھی جماعتیں ہیں اور محمود اچکزئی وغیرہ یہ سارے لوگ اختر مہنگل یہ لوگ بات کرتے تھے سیاست کرتے تھے ریاست کے کیونکہ ریاست کے خلاف نظریاتی اور معاشی سرہ دیں دو چیزیں نظریاتی اور معاشی یہ پھیلائی جا رہے ہیں مثلا اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ آپ کا نظریات کی جانگے عمران خان نے پریشر لے کر اس سے فوج کی تو سے کتنا پریشر دا اسٹیبلشمنٹ کا کہ مانے اب اسرائیل کو لیکن عمران خان نے نہیں اس کو تسلیم کیا اسی طرح دیکھیں آپ کے جو قبائلی علاقوں میں جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں اگر یہ اس کو تسلیم کیا پاکستان کے ساتھ جو اب تجارتی تعلقات بڑھانے کی کوشی ہے دیکھیں پاکستان کے نظریے بانی ہیں پاکستان کے نظریے کے مخالف سٹیٹ مخالفت یہ ہے جو چار پانچ جنرل جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کسی صورت میں ان کے خارب باتیں کرنا انٹی ریاست نہیں ہوتا اس کی وجہ دیکھیں میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں مریم نواز آسفل زرداری دونوں نے فیض امید کو ٹک ٹاک رگڑا جنرل فیض امید کو رگڑ کر رکھ دیا انہوں نے جلسوں میں فوج نے ایک چھوٹی سی ہلکی سی معصوم سی ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید کی زرداری صاحب کو پکڑتے مریم نواز کو پکڑتے تو ہم کہتے ہیں فوج کے جنرلوں اخلاف بات کرنا غلط ہے لیکن ریاست کے خلاف اگر وہ بات کرنے گے تو وہ آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اب یہ چار پانچ جرنیل جنہوں نے یہ سارا رجیم چینج کرانے کی سازش کی عمران خان نے تو دیکھیں اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ میں کمر باجوہ کو ہٹانے کے چکر میں نہیں تھا لیکن انہیں چونکہ غلط اطلاع مل چکی تھی تو اس لیے عمران خان نے جو صافی ہیں ان کو بلا کے بات کی اب صافیوں اور سوشل میڈیا پر جو لوگ اس رجیم چینج کے خلاف بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں پوسٹیں لگا رہے ہیں ٹویٹس کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس پر بتاتا ہوں آپ کو ذرا اندازہ ہو کر میں تھوڑا سا ذاتی تجربہ بھی شیئر کروں گا میں زیادہ اس میں تفصیل سے بات نہیں کرتا دیکھیں آپ نے سنا ہوگا مزدور کو اس کی مزدوری جو ہے وہ پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دیں تو جتنے بھی صافیوں نے محنت کی شباز شریف کے لیے ان کی رجیم چینج کرنے کے لیے انہیں نوازیہ جا رہے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے سارے معاملات اب دیکھیں عمران خان کی جب حکومت تھی تو یہ لوگ بڑے سٹائل میں کس انداز میں یہ لوگ اس وقت بات کرتے تھے اب میں نے خود رمضان میں اتنے برے حالات دیکھیں وہاں پر اس کے بعد عید پہ دیکھیں اس کے بعد میں دیکھیں اتنے برے حالات دیکھیں اب یہ ساری گیم کیوں ہو رہی ہے پاکستان مسلمی نون کی جو اس وقت جو قیادت ہے وہ اس چیز کو سمجھ دی ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ مہنگائی کا جو انہوں نے ڈراما رچا کر سامنے لائے اور اس کے بعد یہ رجیم چینج کرنے کے نام پر انہوں نے جو فوج کے ساتھ کام ڈالا جس کا عمران خان نے سارا تذکرہ کر دی ہے شہباز شریف کے ساتھ جو صافیوں نے اس دوران وفاداریاں کی ان کے انام فاد حسن دیکھیں یہ پیڑ کالم لکھنے والا شخص شہباز شریف صاحب نے اسے اتنا معاونے خصوصی مقرر کر دی ہے اب یہ پہلی ہے اس کے بعد جو باقی لوگوں کو ملیں گی وہ تو الاد ہے سیاسی تنظیمیں بھی انہیں جوائن کر لینے چاہیے اب سلیم صافی ہوگے حمد میر ہوگے ان کچھ لوگوں کو دیکھیں یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں سلیم صافی نے خود یہ ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ دیکھیں باقاعدہ طور پر اس نے ڈاکٹر رسلان جبران کا نام عمران غزالی کا عظر مشوانی کا کہ میں آپ کو یہ تحریک عدم اعتماد ذرا ہو جانے دیں اس کے بعد میں آپ کو نشان عبرت بناؤں گا مطلب ان سب لوگوں کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کمیاب ہے اور پھر جس رات یہ حکومت بدلی عمران حان کو اٹھایا گیا ڈاکٹر رسلان دیکھیں آنا شروع ہوئی کہ ڈاکٹر رسلان کو اٹھا لیا گیا ان کو لیپ ٹاپ چھین لیا گیا ہے میں نے بھی یقین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر رسلان کو میسج کیا میں اسلامباد میں ہی اُدھر ہی تھا میں نے کہا جی آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کرسے گرفتاری دے دیں گے آپ کے ساتھ ہی رگڑا کھائیں گے کیونکہ رجیم چینج غلط کام تھا اب صافیوں کو اٹھانے کا سلسلہ جو شروع ہوا اس میں دیکھیں سیاست ڈاٹ پی کے عدیل ہیں وہ کینیڈا نکل گئے سمی ابراہیم تو وہ امریکہ چلے گئے میری اس سے بات ہوئی اگلے دن وہ آئے اسی وقت وہ ارسٹ ہو مدد ان کے ساتھ معاملہ شروع ہو گئے فیئے گا عرشت شریف کے ساتھ جو معاملات ہوئے بیمران ریاض کے گھر جس طرح ویگوڈ ڈالے جا رہے ہیں ملیہ حاشمی سے میری اس کے بات ہوئے وہ بہت دری ہوئی گھبرائی ہوئی تھی ڈاکٹر محید پیر زیادہ ایسے بہت سارے لوگ ان کے لئے زمین تنگ کی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس وقت پاکستان سے نکل چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس معاملے میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتل چلنے چاہے تو زیادہ بہتر ہے لیکن یہ فاد حسن جیسے لوگ دیکھیں تین سال آٹھ مہینے پیسے لے کر کالم لکھتے رہے اور کالم کو لے کر یہ نیوٹرل دانشور جو ہے یہ اب سعودی عرب کو یو اے ای کو کوستے رہے کہ جی کاش جو بائیڈن کا فون نہ سننے سے پہلے آپ اس صحافی فاد حسن کا کالم پڑھ لے یہ حالت یہ تھی یہ نیوٹرل پڑھتے دے اس کو اور میں ہم نیوٹرل نے اس کو دے دی اب جو شہباز شریف کی پالیسی تھی پڑی سی تھی دیکھیں مسئلہ سمپلس ہے پاکستان روس سے تجارت نہیں کرے گا کیوں؟ کیونکہ روس امریکہ کا محلف ہے یہ بات یاد رکھئے گا پاکستان اپنے روایتی حریف بھارت سے تجارت کرے گا کیوں؟ کہ بھارت امریکہ کا دوست ہے معاملہ صرف امریکہ گی یہ اگر آپ کو لائن سمجھ آگی تو آپ کو ساری پالیسی اس کی اسٹیبلشمنٹ کی اور شریف خاندان اس وقت لے کر یہ ساری سمجھ آگی امریکہ انہیں قبول ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھارت بھی قبول ہے یہ جو چار جرنیل ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کیوں ان پر غصے سے پھٹنے کو بیتاب اور امران خان کیوں بے پناہ مقبول ہوئے انہیں سمجھ نہیں آ رہی میں ان کو سمجھاتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بارہ جیم چینج کے پنگینوں نے میشہ سے لیئے ہیں میشہ سے انیس سو پچاسی کے بعد جو اسمبلیاں بنی سیاستدانوں کی کریڈیبلیٹی نہیں تھی وہ آپ کو پتا ہے اس وقت پچاسی کے بعد ہر طرح کے کاموں میں ملوث تھے جبکہ جو عوام تھی وہ فوج کو ملک کی آزادی خودمختاری اور قومی مفاد کے تحفظ کی امین سمجھتی تو انہیں نظر انداز کر دیتے تھے صرف کیا ہوتا تھا متاثرہ پارٹی کے کار کو نتجاج کرتے تھے اس کی وجہ ہر بار اندرونی طور پر رجیم چینج ہو تھی عوام پتا تھا عوام کو ابھی بھی گلی ملے کا بندہ بندہ جانتا ہے فوج نے کی ہے لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت بڑا بلندر مار دیا ہے اس دفعہ وجہ اندرونی نہیں تھی بلکہ امریکہ کا حکم تھا اسی لئے فوج لیٹ گی اب یاد رکھیں کہ امریکہ بھی ہندوستان کی طرح پاکستان کو خطرہ سمجھتا ہے خصوصا جب سے ہندوستان اور امریکہ سٹریٹیجک پارٹنر بنے آپس میں امریکہ کے سم نے لیٹنا ہندوستان کے لیٹنے کے برابر ہے یہ بالکل دو چیزیں ہیں ہندوستان اور انڈیا ایک ہیں اس وقت اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے امران خان کو نکال کر جو سیٹ اپ کو لانا اب یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا یہ عوام کا مسئلہ بن چکا ہے اور وہ عوام کو عدم تحفظ ہو رہا ہے انہیں اعتماد نہیں رہا مسئلہ فوات پر جو فخر تھا جو پیار تھا ان کے ہوتے ہوئے کم سے کم بیرونی خطرات میں ہم محفوظ رہیں گے گھر کے آپ کے درونی معاملات جو بھی ہوں وہ ایک لیدہ بات ہے اب گھر خطرے میں نظر آ رہا ہے انہیں تو عوام بے چین ہے میں نے لوگوں سے بات کی خود ان کی آنکھوں میں ہی آگئے وہ کہتے ہیں اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کریں گے اور یہ میں عام لوگوں کی بات کروں ہر لیول کی یہ تبدیلی ہے اگر امریکہ کی بجائے چین اگر کرواتا تو یقین کہنا کوئی رد عمل نہیں آتا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کیونکہ چین کو ملکی مفاد اور سلامتی کے لیے پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں سمجھتا فوج کا چند جرنیلوں کا جرم یہ ہے کہ ہندوستان کے سٹریٹیجک پارٹنر امریکہ کی مداخلت کے خلاف یہ مضاعمت کرنے کی بجائے یہ الٹا لیٹ کے اس لیے عوام کا غصہ برکو جائز ہے عمران خان اب کیوں مقبول ہو رہا ہے یہ دو چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے کہ عمران خان نے اس دورے آشو میں اس تکلیف میں پریشانی میں عوام کو یقین دلا دیا کہ ہم ہر ان کی آزادی ان کے مفاد کا تحفظ کرے گا فوج اپنے خود ہی اپنے ہی ڈومین میں ہار چکی ہے ان کی سپیس جو عمران خان نے لے لی ہے اسی طرح ماضی میں جس طرح فوج کی مقبولیت تھی وہ اب عمران خان کی طرف مقبولیت آ چکی ہے فوج کو حیثیت دیگر کرپٹ سیاسی جماعتوں یا جو ملک دشمن سیستدانوں کی ہے ان چند جرنیلوں کی وجہ سے وہ رہ گئی ہے اس پر دیکھیں کہ جرنیلوں کی اپنی غلطیاں دیکھیں کتنا بڑا بلینڈر ہے یار تاریخ میں کہ وہ اپنی صفائی قصہ دلوارے ہیں بھارت کے میجر گروہ آرہاں سے اس کے انٹرویو کروا کے اپنی صفائی دلارے ہیں اب عمران خان کا جو بیانیاں ہے وہ کیوں اتنا مقبول عوام میں ہوگا کیوں لوگ سن رہے آگے اور وہ آگے جا کے اور مزید مقبول ہوگا کیونکہ حالات آپ خود دیکھ لیں کیا کریں جلسے اس طرح کرینوں سے بند کروانا توڑنا طاقت کا استعمال رانا سنا اللہ کا فیرون بنا دیا اب نئی حکومت کے آتے ہی کیا ہوگا ہندوستان سے آرٹیکل تین سو ستر کو ریورس کیے بغیر تجارت شروع ہو جائے گی مذاکرات ہوں گے پاکستانی واحد تو چوری چھپے اسرائیل پہنچ جائے گا جیسے گیا ہے ابھی ابھی دیکھیں ابتدا ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں دیوالیہ پان مہنگائی کا طوفان یہ عوام کو گھیرے گا بڑے بڑے ہمدرد ان کے دیکھ لیں جتنے بھی بڑے بڑے صحافین کے ہمدرد تھے سارے اب جس طرح باکسنگ میں تولیا پھینک دیتے ہیں آخری لڑائی میں کر چکے ہیں اور عوام کا غصہ سری لنکا کی طرح نکلنے کے لیے تیار ہے پھٹنے وہ میرے ٹوٹر پر جا کر آپ سری لنکا کی جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ عوام کیا کر رہی ہے وہ میں نے پوسٹ لگائی ہے اگر وقت ملے تو وہ ذرا چیک کریں عوام نے وہاں پر راجہ پاک سے اس کے بھائی بتیجے بہن سرجر شدار تھے جنہوں نے پورے مول کو کھڑے لائن لگایا وہ تو ان کے ساتھ لوگ اپکار کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا یہ سیالکورٹ میں طاقت اور جبر اور ریاستی بدماشی کر کے یہ جس طرح جلسہ رکنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر عوام کے ساتھ نہ چھیڑ کریں لوگ گرمی ہیں لوگ آگے تنگ ہیں یہ نوع کام خراب ہو جائے دمہ دم مستقل اندر ہو جائے ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لیں پاکستان کو پاکستان رہنے دیں کوشش نہ کریں خدا کے واسطے لیبیا عراق کی طرح مجھیں اپنا خاص حال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جاز دیں اللہ حافظ